بھی مسلمان اوبجیکٹ کرتے تو کیا سرکار اسی طرح اپنا عمل ظاہر کرے گائے کو سب سے بڑا ہوا بنا کے پیش کیا گیا میں نے تو دیکھی ساپ ساپ کے یہ میں سائنٹیپک آدمی ہوں میں گائے کو ماتا نہیں مانتا ہوں جیسے گھوڑا ہے یا کتا ہے ویسے گائے ہیں جانور ہے اور دنیا کھاتی ہے گائے بیف امریکہ کھاتی ہے یورپ کھاتی ہے ایفریکہ کھاتے ہیں چائنہ رکھا آسٹریلیا ایون یہ افغانستان پاکستان تھائیلینڈ ہمارے ہندوستان میں بھی ابھی میں کرل ہو کے آیا ہوں تو میں نے وہاں بیف کھایا کیا کوئی بری چیز نہیں ہے دنیا کھاتی ہے آپ وہ سب برے لوگ ہیں آپ ہی سادو سندھ ہے حد کر دی پاگلپن کی وہ کہتے ہیں کہ صاحب گائے ماتا ہے کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے پینے کو تو میں بکری بھی دیتی ہے دودھ پینے کو بیس بھی دیتی ہے وہ وہ اونٹ کا بھی پیتے ہیں لوگ دودھ یاک کا پیتے ہیں وہ سب دیوی دیرتا ہے پاگلپن کی باتیں بیوکوفی کی باتیں اب تم گدھے ہو تو بنے رہو گدھا میں گھرے کا علاج نہیں میرے پاس گائے کو ماتا ماننا ہو پوجا کرنا نہایت بیوکوفی کی بات ہے گائے جانور ہے جیسے گھوڑا اور کتا ہوتا ہو اس سے زیادہ میں نہیں مانتا ہوں اسی طرح کی اظہار رائے کھل کر کرنے کے بعد نصیر الدین شاہ کو پاکستان بھیجنے کی بات مجھے بھیجو اچھا اس کو تو تم نے کر دیا آجا مجھے بھیج کے دکھاؤ اگر ہمت ہو تو بیوکوفی کی باتیں نہیں اس بیان کے بعد اکل اکل کی استعمال کرو کی اکل بلکو کھو گئی تمہاری گائے ماتا ہے گائے دیوی ہے پاگلپن کی باتیں دکھاتا ہے دنیا کے سامنے اپنا مزاق اوروا رہے ہو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گدھے ہیں ہندوستان میں اور کچھ نہیں ایک گائے سے زیادہ اہمیت اس وقت ایک پولیس افسر سے زیادہ اہمیت ایک گائے کی نظر آتی ہے بلند شہر کا معاملہ جس طرح سے سامنے ہیں یہ کیسے کیا بتائیں اب ہم جو ہو رہی ہیں چاہ سم اگر اب جیسے میں نے کہا اکبر آدھابادی کا شیر خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی تو اب بدل رہا ہے زمانہ بڑا اچھا جھٹکا پانا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا سریعہ ہم پورا شیر سننا چاہیں گے خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی کھلیں گے اور ہی گل زمزمیں بلبل کے اور ہوں گے زمزمیں مطلب گیت گانے زیادہ تھے جو اپنے زوم میں زوم مطلب گھمنڈ زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے تو یہ زوم میں ان لوگ چار سال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا پاگل بن کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں حد کر دی